شاویر کسی سے کال پہ بات کر کے کمرے میں آیا تو عمل وہاں بیٹ پر لیڈی سو رہی تھی یا سونے کی کوشی کر رہی تھی شاویر نے مسکراتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر وارڈ روپ سے اپنا نائٹ ڈریس لے کر واش روم میں چلا گیا کچھ تیر بعد وہ شاور لے کر آیا اور اپنے بال تولیے سے خوش کرنے لگا عمل نے ڈرتے ہوئے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا شاویر کا رخ اسی کی طرف تھا اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اس نے فوراں جھٹ سے آنکھیں بن کی تو شاویر مسکرا کر بولا تجھے چاہتوں میں لپیٹ کر دل میں چھپانے کو دل چاہتا ہے اس کی شائری پر عمل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی وہ بلینکٹ کو مٹھیوں میں جگڑ کی تو شاویر نے اس کے پاس لیٹتے ہو اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے اور بلینکٹ چھڑوا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا عمل آنکھیں کھول چکی تھی اور گھبراتے ہو اس کے سینے میں جہرہ چھپا گئی تھی شاویر نے اسے خود میں بینچ لیا اور پھر اس کے کان میں کہا تم مجھ سے ہی چھپتی ہو اور مجھ میں ہی پناہ بھی چاہتی ہو ہاں شاہ لیکن پلیز مجھے تنگ مت کریں وہ اس کے بدلے تیور محسوس کر کے ذرا غصے سے بولی تاکہ وہ یہی رک جائے تنگ تو میں نے تمہیں کرنا ہے تم روک سکتی ہو تو روک کے دکھاؤ وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا تو ساتھ اس کے گالوں پر اس نے کس بھی کر ڈالی عمل کے گال دہکے اور وہ بولی نہیں نا میں روک تو نہیں سکتی شاویر کی محبت پر وہ نازک سی لڑکی کیسے بند بان سکتی تھی ایک تو وہ اتنا طاقتور تھا اور دوسرا اس کا محبوب شہر جس کی ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی تو پھر آنچ خود کو میرے حوالے کر دو شاویر نے عمل کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہو کہا تو اس کی پلکیں لرزنے لگی شاویر نے محبت سے اس کی پلکوں کو چھوا پھر اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے شاویر نے اسے پوچھا عمل کیا تم میری فرما بردار بیوی ہو میری ہر بات ماننے والی بیوی شاویر کے سوال پر عمل نے کہا آپ کو ابھی یہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے شاویر بس میں تمہارے موں سے سننا چاہتا ہوں کہ تم ہو کے نہیں ہاں میں ہوں آپ کی فرما بردار آپ کی ہر بات ماننے والی ہوں میں عمل نے جلدی سے کہا تو شاویر نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر مجھے کسی کرو وہ اس سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہتا تھا کہ بعد میں وہ اپنی بات سے مکرے نہ عمل کو بھی اب بات سمجھا جو کی تھی اس نے نام گردن ہلائی تو شاویر نے کہا تم جانتی ہو نا کہ شوہر کی نافرمانی پر کتنا گناہ ہوتا ہے اس نے اسے جذباتی بلیک میل کرنا شروع کیا اور عمل دھڑکتے دل کے ساتھ آگے کو جھکی اور اس کے ماتھے پر کس کر ڈالی شاویر نے پھر اسے پیچھے ہٹنے نہ دیا اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنی جاہت میں پھر لپٹنے لگا تھا وہ میر جب گھر آیا تو تب تک روحاب سو چکی تھی ایک بار روحاب کو دیکھ کر وہ اپنے آفیس روم میں چلا گیا اور لیپ ٹاپ اور کوئی کام کرنے لگا کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک اسے روحاب کی چیخ سنائی دی میر کا دل اپنی جگہ پر رکا وہ جلدی سے اٹھ کر بھاگتا ہوا روحاب کے پاس آیا تو روحاب بیٹ پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اس کے ماتے پر ڈھیر سارا پسینہ تھا روح what happened کیا کوئی برخ سپنا دیکھا تم نے وہ روحاب کے سامنے بیٹھتا وہ بولا تو روحاب نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا ہاں میں نے دیکھا تم مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے ہیرو روحاب خوف زدہ لہجے میں کہتی ہو رو پڑی تو میر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا میں تمہارے پاس ہو رو تو میں کہیں نہیں چھوڑ کر جا رہا اب رونا بن کرو پلیز میر نے اس کی کمر سہلاتے ہو کہا لیکن اس کا اپنا دل ڈوبنے لگا تھا وہ جو خواب میں بھی اس کی دوری پر اتنی غم زدہ ہوگی تھی حقیقت میں اس کے دور جانے پر کیسی حالت ہوتی روحاب کی ہیرو اگر وہ سپنا حقیقت بن گیا تو روحاب نے اس سے کامتے ہو ڈرتے ہو لہجے میں پوچھا ایسا کبھی نہیں ہوگا تم اس بارے میں زیادہ مت سوچو میر اس کا ماتھا چوم کر اٹھنے لگا تو روحاب نے اس کا بازو پکڑ لیا مت چاہو ہیرو پلیز وہ سے فی الحال کسی طور پر خود سے دور نہیں جانے دے پا رہی تھی میر اس کا ڈر سمجھ گیا اور اس کے پاس لٹتے ہو اسے اپنے سینے میں چھپا لیا روحاب نے بھی آنکھیں بن کر لی تھی تب ہی ایک منظر اس کے سامنے آیا اور اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور کہا ہیرو بولو روح میر اس کے بال سے ہلاتے ہو اسے پوچھا تو وہ بولی مجھے ایک برا خواب آتا ہے بار بار روحاب نے اسے بتایا تو وہ جواب میں خاموش رہا وہ جانتا تھا کہ اسے کون سا خواب آتا ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک شخص کی گردن پر کوئی چھوری پھیر دیتا ہے اس کا خون مجھ پر گرتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے تب پتہ نہیں یہ خواب مجھے کیوں آتا ہے بار بار وہ خود سے اسے بتانے لگی تھی ایسا کچھ نہیں روح یہ برے خواب صرف شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں میر نے بیچینی سے کہا تو وہ بولی نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا کہیں حقیقت میں ہوا ہے تب ہی تو مجھے خون خرابے سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں نے تمہارے بارے میں قتل والی خبر سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا شکر ہے کہ تم نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم کاتل نہیں وہ اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھی تو میر نے تب ہی کہا روح اگر میں سچ میں کاتل ہوتا تو اس کی بات پر روحاب خاموش ہو گئی تھی بتاؤنا روح اگر میں سچ میں کاتل ہوتا تو کیا تم مجھ سے نفرت کرنے لگتی میر نہ جانے کیوں اس سے یہ سوال پوچھ رہا تھا تب ہی روحاب نے جواب دیا نہیں ہیرو میں نفرت نہیں کرتی لیکن میں اس غم سے مر ہی جاتی وہ بے بسی سے بولی تو میر نے لمبی سانس اندر کھینچتے ہو دعا کی کہ روحاب کو کبھی اس کے کاتل ہونے کا پتہ نہ چلے ہیرو مجھے پورا یقین ہے کہ تم کاتل نہیں ہو سکتے روحاب نے پوری یقین لہجے میں کہا تو میر نے بھی جس سے خود سے وعدہ کرتے اس سے کہا میں تمہارا یقین کبھی نہیں توڑوں گا یہ وعدہ ہے میرا مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ جل وہ خود یہ وعدہ توڑنے والا تھا سر ایک بری خبر ہے شہزاد پکڑا گیا ہے پیشلے فون پر الفرڈ کو انفارمیشن دے رہی تھی ہم وہ یوشہ کا آدمی ہی ہے نا الفرڈ نے پور سوچ لہجے میں پوچھا تو وہ بولی یا سر اور یوشہ سرمد کا نام لے گا پھر ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں الفرڈ پورا اصرار سا مسکرا کر بولا تو ایشلے نے کہا کیا مطلب سر مطلب یہی کہ جب سرمد میر کے باپ کو مارے اس کی روکیشن کسی نہ کسی طرح میر کو سینڈ کر دینا تاکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے الفرڈ نے اسے کہا تو وہ سارا پلان سمجھ گی اس کا مطلب آپ سرمد کو استعمال کنا چاہتے ہیں ہاں بالکل میں اسے استعمال کر کے میر کو ساری دنیا کے سامنے دہشتگر ثابت کر دوں گا الفرڈ یہ کہہ کر مکروسی ہنسی ہنسا تھا ریا اور عالم شاہ ناشتہ کر رہتے جب ارتسام شاہ ہاؤس میں چلا آیا جب سے عالم کو گھوڑیاں لگی تھی تب سے وہ صبح صبح ہی عالم کے پاس آ جاتا اور اسے سیکیورٹی کے آفس لے کر جاتا تھا اسلام علیکم ایوری وان وہ لاؤنج میں داخل ہوتا ہو انچی آواز میں بولا ارے ارتسام والیکم اسلام آجو اندر آجو عالم شاہ جو ڈائننگ روم میں ریا کے ساتھ بیٹھے گلاس وال سے اشارہ کر کے اسے بولے تھے ابھی تک ناشتے نہیں کیا آپ لوگوں نے ارتسام نے ڈائننگ ہال میں آتے ہو پوچھا نہیں یار آئی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میں ارتسام بھائی آپ بیٹھے نا میں آپ کے لیے بھی ناشتے لاتی ہوں ریا فوراں اٹھتے ہو بولی تو ارتسام نیکچر پر بیٹھتے ہو کہا نہیں میں تو ناشتہ کر کے آیا ہوں اچھا کوئی بات نہیں تھوڑا سا کھانا کھالیں ریا نے مسکرہ کر کہا تو وہ بولا چلیں لا دیں پھر اس کے جانے کے بعد ارتسام نے پوچھا آج کا کیا پلان ہے آج کا پلان یہی ہے کہ شاہد کی چال اسی پر الٹی جائے عالم شاہ اپنے ایک سیاسی دشمن کا نام لیتے ہو بولے ہم تو پھر کیا سیکیورٹی کو ڈبل کر دوں کیا ہو گیا ارتسام تمہیں جب موت آنی ہے تو تب آنی ہے نا چاہی جتنی بھی سیکیورٹی میں رکھ لو عالم شاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن احتیاط تو کرنی چاہیے نا تم شاہد کو بہت نقصان پہنچانے والے ہو تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا تم پر وہ قاتلانہ حملہ بھی کر سکتا ہے ارتسام نے اسے وان کرتے ہو بتایا تو عالم شاہ نے بھی سر جھٹکا اور کہا کچھ نہیں ہوتا ارتسام تم کبھی اپنی بھی فکر کر لیا کرو آج حازق سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے میرا ارتسام کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی ہاں تو مل لو نا میں نے تمہیں نہیں روکا ہوا عالم نے مو بنا کر کہا وہ تو ارتسام اور میرے دونوں کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ وہ دونوں آپس میں ناراضگی ختم کر دے لیکن دونوں کو پتہ نہیں کہ وہ آپس میں بلکل نہیں بنتی تھی کیسے مل لو سے حازق کے بیہیویر نے مجھے ابھی تک روک رکھا ہوا ہے ارتسام اداسی سے بولا تو عالم شاہ نے کہا کوئی بات نہیں اللہ سب بہتر کرے گا اداس مت دھو ایک دن وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا وہ اسے تسلی دیتے ہو بولے تو ارتسام بھی ان کی بات سمجھ کر سر ہلا گیا پھر ناشتے کے بعد وہ عالم کے ساتھ آفیس گیا اور وہاں سے میر کی طرف روانہ ہو گیا روحاب کی طبیت آج تھوڑی بوجل بوجل سے تھی اس نے یونیورسٹی سے بھی چھوٹی کر لی تھی میر نے اسے ڈانٹا بھی کہ پہلے ہی بہت ساری چھوٹییں ہو چکی ہیں لیکن روحاب نے مسکینوں والا مو بنا کر اسے چھوٹی کی اجازت لے لی تھی میر نے بھی اسے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ گھر میں بیٹھ کر پڑے گی اور اب ناشتے کے بعد وہ کتابیں لے کر بیٹھ چکی تھی لیکن پھر بھی پڑھنے کو بلکل نہیں دل جا رہا تھا یہ کتابیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے ہیں میر جو اس کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ اور کوئی کام کر رہا تھا اسے کتابوں میں گمسم دیکھ کر بولا میں کیسے پڑھوں مجھے میس نہیں آتی اچھی نا روحاب مو بسر کر بولی ہاں یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اور پتہ ہے پیپرز بھی کتنے قریب آ چکے ہیں باقی سب کا کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا میس کا کیا کروں میں روحاب پریشانی سے اپنی بات بتانے لگی کوئی بات نہیں میں تمہاری تیاری کروا دوں گا میر نے فوراں خود کو پیش کیا تو روحاب نے پوچھا کیا سچ میں تمہیں میس آتی ہے روحاب نے بڑی حیرت سے اسے پوچھا حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہی تو اس کا میس کا ٹیچر تھا اس کے یونیورسٹی میں مگر میر چاہ کر بھی اسے یہ بات بتا نہیں پا رہا تھا ہاں روح تھوڑی بہت تو آتی ہے کوشی کر سکتا ہوں تو میں سمجھانے کی اوکی پلیز مجھے سمجھا دو نا ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی اپنے ایگزیمز میں ٹھیک ہے ایسا کرو کہ جو چیپٹرز نہیں آتے وہ مجھے بتاؤ میر صوفے پر بیٹھتے ہو بولا تو روحاب نے جلدی سے بک کھول کر ایک چیپٹر نکالا اور اس کے سامنے کر دیا یہ ورہا مجھے بالکل بھی نہیں آتا روحاب کے کہنے کے بعد میر اسے میت پرانے لگا تو روحاب بس اسے دیکھنے لگی کچھ تیر بعد میر نے اسے پوچھا کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہو تم وہ کچھ نہیں تم بالکل حاضر کی طرح میت سمجھاتے ہو روحاب بے ساختہ بولی تو میر نے کان کھو جاتے ہو کہا ہاں وہ دراصل میرا ٹوین برادر ہے نا شاید اس لیے تب ہی میر کو فون پر کوئی نوٹیفکیشن ملا کوئی مین گیٹ کے قریب آ چکا تھا اس نے سپائے کیمرہ کی فوٹیج دیکھے تو ارتسام کو دیکھ کر دل تڑپنے لگا آج نجانے کیوں وہ اپنے دل کو اپنے باپ کیلئے سخت نہیں کر پایا تھا روح تم سٹیڈی کرو میں بس ابھی آتا ہوں وہ روحاب سے کہہ کر اٹھا اور فلیٹ سے نکل گیا کچھ تیر بعد وہ پلازے کا گیٹ کھل کر باہر آ چکا تھا ارتسام اسے دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکا اور اس کے کچھ سمجھنے بولنے سے پہلے یہ اسے گلے لگا گیا میر تو کچھ پل خاموش کھڑا رہا اپنے باپ کی تڑپ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کی تھی بابا میر بھی کسی معصوم بچی کی طرح بولا تو ارتسام کا دل خوشی سے دھڑکا اور وہ بولے جی بابا کی جان ارتسام نے اس کا ماتھا چومہ میر شرمندگی سے اپنے نگاہیں چھکا گیا تھا مجھے معاف کر دو حاضر بہت سزا بھگت لی ہے میں نے اور اب میں تمہاری نفرت مزید نہیں سہ سکتا ارتسام نے اس کے سامنے ہاتھ جھڑتے منت کی تو امیر نے ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے اور کہا ایسا مت کریں بابا میں کبھی چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکا لیکن آپ سے زیادہ میں اپنی ماما سے محبت کرتا ہوں میں جانتا ہوں میرے بچے مگر محبت تو میں نے بھی بہت کی تھی اس سے بس ایک لمحے کی میری غلطی نے ساری زندگی کے لیے پشتاوے میرے مقدر میں لکھ دیئے لیکن تم فکر مت کرو میں اس سے معاف ہی مانگ لگا ارتسام کا دل تائلہ کے پاس جانے کو مچل رہا تھا جبکہ میر ان کی بات سے خوف زدہ ہوا اور وہ بولا ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ وہ آپ کو یقیناً معاف کر چکی ہوں گی کیونکہ وہ بھی تو آپ سے بہت محبت کرتی تھی میر نے انہیں تسلی دی تو وہ مسکرہ دیئے پھر وہ دونے کوریڈور میں چلتے ہو فلیٹ کی طرف بڑھنے لگے ماشاءاللہ سے میرا بیٹا بہت بدل چکا ہے لگتا ہے کہ میری بہو نے صدھار لیا ہے تمہیں ارتسام نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس پڑھا وہ مجھے کیا صدھارے گی بابا اسے تو بھی خود صدرنے کی ضرورت ہے اس کی بات پر وہ بھی ہنس پڑھے اور بولے روحہ بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ کبھی اس کے ساتھ زیادہ سختی مت کرنا بابا کیا بتاؤں آپ کو اسے دیکھ کر نہ جانے کہاں میری سختی چلی جاتی ہے میرے مسکراتے ہوئے بس دل ہی دل میں یہ بات سوچی تھی پھر وہ دونوں فلیٹ کے اندر آئے تو روحہ بہت ارتسام کو دیکھ کر خوشی سے چیختی ان کی طرف بڑھ گی اور کتابیں وہیں کی وہیں پڑھی رہ گی جبکہ میرے نے اس کی یہ ایکسائٹمنٹ دیکھ کر صرف سر جھٹک لیا تھا پلیز پلیز مان جاؤ نا میں تمہارے سامنے ہاتھ جھوڑتا ہوں یا اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بال بیٹھا ہاتھ جوڑے منتے کا رہا تھا اور یالے سرشاری سے ہستی چہرہ پیچھے گرا گئی تھی ارے بھائی میں مجبور ہوں میرے ہاتھ پاؤں بندے ہیں منتے تھے مجھے کرنی چاہیے تم کیسے گڑھنے پر ہو وجدان ایک بندی ہوئی لڑکی کے قدموں میں بیٹھے گڑھ گڑھا رہے ہو ہاو کیوٹ یالے اس کا مزاق اڑاتے ہو بولی تو وجدان غصے میں اپنے لب چھبانے لگا حاذق ہی میر تھا یہ خبر جان کر اسے ایک اور مسئیبت بھی بڑھ چکی تھی اگر میر کو پتا چلتا کہ اس نے یالے کو کیڈنیپ کیا ہے تو اس کی اوپر کی ٹکٹ پکی تھی میر کسی بھی وقت بلو پیلس جا سکتا تھا اور یالے کو وہاں نہ پا کر اس نے ملازموں سے ضرور پوچھنا تھا اور ملازموں کے لئے یہ بات نئی نہیں تھی کہ یالے گھر سے غائب تھی وہ مشن کے سلسلے میں کبھی کبھی ایسے غائب ہو جاتی تھی لیکن اگر حاذق ان سے پوچھتا تو ان سے یالے کے بارے میں پوچھتا اور پھر وہ شک میں پڑھ سکتا تھا کیونکہ یالے اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی اور پھر سب کو جانے کے بعد وجدان کی جو حالت ہونی تھی یہ سوچ کر ہی اسے ڈر لگ رہا تھا اچھا یالے دیکھو میں تمہاری ہر بات مانوں گا میں تمہارے نخرے بھی اٹھاؤں گا تو مجھ سے شادی کر لو پلیز اور سر میر کو بھی اس بارے میں کچھ مت بتانا وجدان نے پھر معصومی سے اس سے منت کرتے ہو کہا فاہوا کیا بات کہی اس میں تو صرف تمہارا فائدہ ہے میرا فائدہ کہاں ہوا یار یالے تمہارا بھی تو فائدہ ہے نا تمہیں مجھے جیسا شریف اور محبت کرنے والا شہر کہیں اور نہیں ملے گا ساری زندگی تمہارا غلام بن کے رہوں گا پلیز مان جاؤ تم نو مجھے پلکل منظور نہیں تم میرے ٹائپ کے ہو ہی نہیں وجدان یالے نے مو بنا کر کہا تو وجدان نے کہا اچھا تو تم ایسے نہیں مانو گی ہاں نو فے اگر سر میر کہیں تب بھی نہیں مانو گی اس کی بات پر وجدان کا دل ڈوب کر ابرا اگر وہ میر کی حمایت حاصل کر لیتا تو میر اسے وجدان سے شادی کرنے کا کہتا اور یالے کبھی بھی میر کی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی سنو وجدان میں نے تمہارا مو توڑ دینا ہے اگر تم نے سر حاضر کو کوئی بھی بات بتائی تو وہ اقتم بھڑک کر بولی تھی اور وجدان ہنس پڑا اور پھر بولا ہم مجھے تمہاری کمزوری مل گئی اب تو میں یہی کام کروں گا وہ زمین سے اٹھ کر اپنے ہاتھ جھارتا ہو بولا تو یالے اپنی بے بسیت پر بس دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی تھی یوشہ نے جگراتے ہو سر کے ساتھ آنکھیں گھولی تو سامنے کا منظر آہست آہستو سکھ دکھائی دینے لگا کوئی کھڑکی میں ہاتھ رکھ کے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا اس کا دائیں رخ نظر آ رہا تھا یوشہ نے کچھ پہل غور سے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا تو وہ میر تھا یوشہ کے دل میں خوف ابرا لیکن غصے کا احساس خوف پر حاوی ہو گیا اس نے کتنی کوششیں کی تھی میر کو کابو کرنی کی اور آج وہ خود اس کے کابو میں تھا غصہ تو اسے آنا ہی تھا کس کے لئے کام کرتے ہو تم یوشہ میر نے کھڑک کھڑکی سے نظر ہٹائے بغیر باہر قبرستان کا منظر دیکھتے ہو اسے پوچھا تو یوشہ بس غصے سے گھونے میں مصروف تھا میر نے گہری سانس لی اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا مجھے ایک بات بتاؤ یوشہ کیا تم اپنے پروفیشن سے واقعی بہت مخلص ہو یا مجھے پکڑنے کا کوئی خاص مقصد تھا تمہارا میر نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہو پوچھا تو یوشہ نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہو کہا میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب نہیں دوں گا ویل اس وقت تو تمہیں دینہ ہی پڑے گا بتاؤ مجھے کس کہا تھے تمہارے پیچھے آخری دفعہ آرام سے پوچھ رہا ہوں میر نے خنجر لانگ شو سے نکال کر اس کے سامنے رکھا تو اس کی آواز پر یوشہ کا دل ٹوبا نہیں میں نے کہا نہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا یوشہ پھر ہٹ درمی سے بولا تو میر اسے میر کی صفاقی سے ڈر بھی لگ رہا تھا اور ہار ماننا اسے منظور نہیں تھا کیونکہ اس کی آنا آڑے آ رہی تھی میر نے سر ہلا کر اس کی زنجیر میں جکڑی ہوئی کلائی پر چاکو پھیرا جس سے خون فوارے کی طرح پھوٹ پڑا یوشہ در سے کراہ اٹھا سٹاپ کرائنگ یوشہ اینڈ ٹیل می اینڈ ٹیل می ہو ایس بہائنڈ یو میر نے اس کے دوسری بازو پر کٹ لگاتے ہو پوچھا تو اس دفعہ اس کی چیخ اور زیادہ بلند تھی میر نے اس کی چیخوں سے بے نیاز چاکو اس کی ٹانگ میں گھسا دیا میں نے کہا یوشہ بتاؤ مجھے کون ہے تمہارے ساتھ کون ہے تمہارے اوپر جو تمہیں کمانڈ کر رہا ہے میر نے چاکو زور سے گھمایا تو وہ زور زور سے سر ہلانے لگا چھوڑو مجھے بتاتا ہوں میں سب کچھ بتاتا ہوں میر نے چاکو کی حرکت روک دی لیکن ٹانگ سے چاکو باہر نہ نکالا سرمت سرمت کے لئے کام کرتا ہوں ہم کب سے اس کے لئے کام کرے ہو تم پچھلے ایک سال سے کر رہا ہوں تو کیا تم اس کے کہنے پر مجھے پکڑنا چاہتے تھے ہاں میں اسی کے کہنے پر تمہیں پکڑنا چاہ رہا تھا اوکے اس کے علاوہ تم اور کس کے لئے کام کرتے ہو میں بس اسی کی ہر کام میں مدد کرتا ہوں کیا تم جانتے ہو نا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں پاکستان کے دشمن پھر بھی تم ایسا کرتے ہو میر کا لہجہ ایک دم سرد ہوا نہیں ایسا نہیں یوشا جھوٹ بولا تھا یہ بات میر جان گیا سچ بول کر وہ دردناک موت مرنا نہیں چاہتا تھا تم جانتے ہو یوشا کہ وہ ایک برا آدمی ہے پھر بھی تم نے اس کا ساتھ دیا میر نے چاکو اس کی ٹانگ سے باہر نکالنے کے بجائے اپنی طرف کھینجتے ہوئے ٹانگ کو گھٹنے تک چیر دیا یوشا کی چیخوں سے سارا ٹارچر سلک گونج اٹھا تھا لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ میں اپنے وطن کے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ کیا خوش کرتا ہوں میر نے اس کی ٹانگ سے چاکو باہر کھینجتے ہو کہا نہیں میر خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو یوشا در سے تڑپتے ہو کہنے لگا جب میر کا چاکو اس کے پیٹ کی طرف بڑھا رکو میری بات سنو میر تمہارا باپ چاکو یوشا کے پیٹ سے ایک انچ دور رکیا تھا میر نے فوراں سرمائی آنکھوں سے سے گھورتے ہو دیکھا کیا ہو میرے باپ کو ہاں چلدی بتاؤ ورنہ تم اپنے لئے موت کو مزید مشکل کر ڈالو گے وہ تمہارا باپ خطر میں ہے میر سرمد سے قتل کرنے والا ہے یہ خبر اس کی سماتو پر بم بن کر گری اس کا دل کسی گہری کھائی میں ٹوپنے لگا کیا کہا تم نے اگر میرے باپ کو کچھ ہوا تو تم سب میرے ہاتھوں مرو گے کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں وہ گہرے گہرے سانس لیتا بولا اور ایک جھڑکے سے اٹھ کر ٹارچر سل سے نکل گیا پھر اپنی گاڑی کی طرف بھاگتے ہو ارتسام کو کال ملانے لگا باپ کو کھونے کا خوف اس کے سارے وجود میں سرائیت کرنے لگا تھا وہ پلک جھپکتے ارتسام کی پاس پہنچ جانا چاہتا تھا اس کے اصاب بری طرح تن جوگے تھے اور اس کے دماغ ماؤف ہونے لگا تھا اوپر سے ارتسام بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا اب تو اس نے شدید پریشانی ہو رہی تھی دوسری طرف ارتسام ایک شاپنگ مال سے عمل کے لیے کچھ گفت لے کر نکل رہے تھے ان کا فون گاڑی میں پڑا تھا اور وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی کے قریب آئے تو ونڈو سکرین سے موبائل کی چمکتی سکرین پر کسی کی کال آتے دیکھر جلدی سے دروازہ کھولا اور فون اٹھا کر دیکھا تو میر کی کال تھی ان کی لبوں پر مسکراہ ہٹائی لگتا ہے کہ آج باپ پر کچھ سیادہ ہی پیار آرہے تمہیں ہاں ارتسام نے کال پکرتے ہو شرار سے کہا بابا میری بات سنے میر کے لحشے میں عجیب سے بے قراری محسوس کر کے ارتسام نے پوچھا what happened حاضر تم ٹھیک تو ہو نا نہیں بابا آپ مجھے بتائیں آپ کہاں ہیں اس وقت میں؟ میں تو ایک مال کے سامنے ہو اس وقت کون سے مال میں بتائیں مجھے جلدی کریں میر نے پوچھا تو ارتسام نے اسے مال کا نام بتایا میر نے گاڑی موڑتے ہو اس مال کی طرف جاتی سڑک پر گاڑی ڈال دی وہ اس مال سے دس منٹ کی دوری پر تھا حاضر کیا بات ہے تم پرشان کیوں لگ رہے ہو بیٹا؟ ارتسام اسے بات پوچھ رہا تھا جب ایک درمیانی عمر کا شخص اچانک ان کے سامنے آ گیا پل ہی پل میں ان پر پسٹل تان کر اس شخص نے ٹرگر دبا دیا اور ایک کے بعد ایک دو گولیاں ارتسام کی سینے میں اتر گئی وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوئے اور پھر درست سے کراہتے ہو نیچے گر پڑے اور دوسری جانب میر کی ساری دنیا جیسے اندھیر ہو گئی تھی بابا کیا ہوا؟ اس کی چیخ دور تک گئی تھی وہ تکلیف کے کن کڑے مراحل سے گزرتا وہاں پہنچا یہ وہی جانتا تھا سارے رستے وہ فون کان سے لگائے دوسری طرف بڑھتا شور سن رہا تھا کچھ لوگ خوف و حراس سے چیخ رہے تھے اور کچھ ایمبولنس کو بلانے کا کہہ رہے تھے اور پھر ایک دم کال کٹ گئی اسی شخص کا فون پر پاؤں آ گیا تھا شاید وہ ٹوٹ کر بند ہو گیا تھا میر کو مزید بیچینی نے گھیر لیا مال کے قریب پہنچ کر گاڑی سڑک پر ہی روکتے ہوئے وہ پارکنگ ایریا کی جانب بھاگا جہاں لوگوں کا حجوم نظر آ رہا تھا وہ کامپنے لگا اور آگے بڑھتے قدم من بن بھاری ہوتے گئے اس کے وہ پوری دل سے دعا کر رہا تھا کہ اسے کوئی بری خبر نہ ملے اس کے بابا زندہ ہوں لیکن جیسے ہی وہ قریب آتا گیا سامنے کا منظر صاف ہوتا گیا اس کا باب خون میں لطپد پڑا پڑا ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے قریب موجود تھے ایک شخص نے افسوس ناک آواز میں کہا بچارہ مر گیا ہے اور میر ساکت خاموش نگاہوں سے ارتسام کو دیکھنے لگا اس کی ذہن میں صبح کا منظر آیا تھا ارتسام کا ہستہ مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا پہلے اس کا بھائی پھر ماں اور پھر اس کا باپ بھی اسے چھن گیا تھا بھائی اور ماں کا بدلہ تو وہ لے چکا تھا اب اسے اپنے باپ کا بھی بدلہ لینا تھا سینے میں انتقام کی آگ ایک دم پھڑ گوٹھی آنکھوں میں سرخ ڈورے پھیلنے لگے ایسا لگنے لگا جیسے اس کی آنکھوں سے ابھی خون بہنے لگے گا دیکھتے ہی دیکھتے ایمبولنس آگی اور کچھ لوگ سٹریچر پر میر کے سامنے سے ارتسام کو اٹھا کر لے گئے لیکن اس سے قریب نہ جا سکا اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا وہ اگر ارتسام کی قریب جاتا تو خود پر کنٹرول کھو بیٹھا لیکن ابھی اسے ہار نہیں مانی تھی اسے اپنے باپ کے قاتلوں کو ایک عبرتناک موت دینی تھی اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے لیکن اس کی آنکھیں ارتسام پر ہی جمی تھی آپ کا قاتل بہت جل ملے گا بابا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے وہ خطرناک لہجے میں کہتا شاپنگ مال کے انٹریس کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد وہ سیکیورٹی روم میں موجود تھا وہاں موجود آفیسز کو ایک ایک وار میں بہوش کر کے وہ سیکیورٹی سسٹم کے سامنے بیٹھ تھا ایک کے بعد ایک فوٹیج دیکھتا قاتل کو لوکیٹ کرنے لگا اور دوسری طرف سرمت اپنے آلی شان بنگلے میں بیٹھا جشن منا رہا تھا سنو تم نے سی سی ٹی وی فوٹیج تو ڈیلیٹ کر دی تھی نا اس سے شراب پیتے ہو اپنے پاس بیٹھی ایشلے سے پوچھا تو وہ بولی ہاں فکر مت کرو میر کبھی بھی تم تک پہنچ نہیں سکے گا میں نے سب کچھ کلیر کر دیا ہے اس کی بات پر سرمت نے ایک مکروح کہہ کیا لگایا تھا پتہ ہے اس نے میرے باپ کو مارا تھا آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے باپ کا کام تمام کر دیا وہ فخر سے یہ بولا تو ایشلے نے دل ہی دل میں سوچا فکر مت کرو تمہارا کام بھی بہت جل تمام ہونے والا ہے ایشلے بنگلے میں موجود گارڈ سے اسلحہ لے چکی تھی اور لاؤنج میں سپائی کیمرہ بھی لگا چکی تھی اب بس اسے کھیل کے شروع ہونے کا انتظار تھا وہ ہی ہونے جا رہا تھا جو ایلفرڈ چاہتا تھا عمل what happened تم ٹھیک تو ہا نا شاویر نے عمل کو سینہ مسلتے ہو دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگا تو وہ بولی پتہ نہیں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے ایسا لگ رہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو ارے یار ایسا کچھ نہیں ہوگا ریلیکس رہو سب ٹھیک ہے ابھی شاویر اسے تسلیح ہی دے رہا تھا جب اس کا فون بجا اس نے دیکھا تو عالم شاہ کی کال تھی اس نے جلدی سے کال پک کی اور دوسری طرف سے اسے جو نیوز سننے کو ملی وہ اس دن کر اس نے ایک جھٹکے سے عمل کو دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی شاویر نے جلدی سے نم ہوتی آنکھوں پر کابو پایا اور کہا اوکے میں پہنچتا ہوں ابھی شاہ کیا ہوا ہے بتائیں مجھے ہاں کچھ بھی تو نہیں تم آرام کرو مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے وہ عمل کو اس کے بعد کی موت کی خبر سنا نہیں پایا تھا لیکن اسے پتا تو چلنا ہی تھا عالم شاہ کوئی ارتسام کی مرنے کی خبر نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا ابھی صبح ہی تو ان کا دوست ان کے سامنے زندہ سلامت تھا اور وہ اس دنیا میں میں نہیں رہا تھا اس کا دل زخمی سے ہو گیا اور دکھ اتنا تھا کہ آنسو رکھ ہی نہیں با رہے تھے وہ بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے ہیں ہاسپیٹل پہنچے رستے میں وہ میر کو کال ملاتے رہے لیکن اس نے کال پک نہیں کی پھر اس نے شاہویر کو فون کر کے میر کو ڈھونڈنے کا کہا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میر کو اپنے باپ کی قتل کی خبر ہو چکی ہے اور وہ بدلے کی آگ میں کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھے اس لئے انہوں نے شاہویر کو اس کے پیچھے بھیجا شاہویر پہلے میر کے پلازے میں گیا تو صرف روحاب گھر پر تھی شاہویر نے اس پلازے میں بنے ایک ٹوچے سیل کو بھی چیک کیا لیکن وہاں صرف شیوشہ تھا جو نیم مردہ حالت میں تھا اس کا سارا خون بہ چکا تھا شاہویر نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بولنے کے قابل نہ رہا بالاخر وہ بھی اپنی سزا بھوگت چکا تھا بہتے آنسو کے ساتھ میر اپنی گاڑی ڈرائب کر رہا تھا اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی شدت سے رو رہا تھا اگر اس وقت اس سے کوئی روتے دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ وہی میر تھا جس کے نام سے ایک دنیا ڈرتی ہے بڑے بڑے مافیا گینگز اس کے ڈر سے چھپ چکے تھے لیکن وہ اپنے باپ کے لئے رو رہا تھا جس سے ایک عرصہ اس نے تعلق توڑے رکھا تھا اور آج جب اس نے ارتسام سے اپنی نرازگی ختم کی تو وہ ان کا آخری دن تھا وہ ان کی موت کو قبول کر چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان کو ایک نئے دن اس دنیا سے جانا ہے اس سے اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا لیکن اس کی فیملی کے تینوں لوگ عام موت نہیں مرے تھے بلکہ قتل ہوئے تھے ہر بار ایک نئے وحشی نے اس سے اس کے قیمتی رشتے چھینے تھے ان پر ظلم کیا گیا تھا اس وجہ سے وہ اپنے آنسو روک نہیں پا رہا تھا وہ اتنے مضبوط دل کا تھا کہ یہ جھٹکا بھی سہ جاتا آخر وہ ان تکلیفوں کا عادی جو تھا لیکن دل میں لگی ان تکام کی آگ پر کابو نہیں رہا تھا جب تک وہ سرمت کو تڑپا تڑپا کر مار نہ لیتا اس سے سکون نہیں ملنا تھا میر کو اب بدلے کے سواک سب کچھ بھول چکا تھا اس لئے ماوف ہوتے دماغ کے ساتھ وہ سرمت کے گھر پہنچا کالوپ سے آنسو بے دردی سے پہنچتے وہ سرخ آنکھے لیے باہر نکلا اور گیٹ کی طرف بڑا گیٹ پر دو گارڈز کھڑے تھے جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا میر لمبے لمبے قدم بھرتا ان کے قریب آیا وہ گارڈز ابھی الٹ ہوئے تھے کہ میر نے ایک کی گردن پر اپنا ہاتھ مارا اور دوسرے کے بازو پکڑ کر مروڑتے ہوئے گردن پر کون دے ماری وہ دونوں فوراں بے بس ہو کر گر گئے ان کی کراہیں سن کر اندر کھڑے گارڈز نے ہیرس دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو میر نے اس کو بھی مکہ دے مارا اس کا سر گیٹ سے ٹکرایا تو وہ چیختہ ہونے چکرا میر اس کے اوپر سے گزرتا ہوا آنگے بڑھ گیا چار دیواری کے ساتھ دس بارہ سیکیورٹی گارڈز موجود تھے جو ایک اجنبی کو اندر آتے دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بھاگے تھے لیکن میر کے بڑھتے قدم رکے نہیں تھے کچھ پل بات دو لوگ اس کے قریب پہنچے تم کون ہو ابھی ایک نے یہ پوچھا ہی تھا کہ میر نے اس کے گھٹنے پر پاؤں مارتے اسے جھکایا اور گردن پر ہاتھ مارا وہ بھی وہیں بے ہوش ہو گیا اور دوسری نے اسے مکہ مارنا چاہا تو اس کا بازو پکڑ کر مرودتے اس نے توڑ دیا چند قدم چلنے پر تین لوگ اس تک پہنچ گئے تھے ایک کا بڑھتا ہو بازو پکڑ کر اس نے دوسری کے گردن پر پاؤں مارا اور پہلے کو گھما کر تیسرے شخص کو بھی دے مارا وہ دونوں ایک ساتھ نیچے کھرے اور میر بے تاثر چہرہ لیے آنڈی توفان کی طرح آگے بڑھتا گیا اور پھر جوجہ اس کے رستے میں آتا گیا وہ اپنی ہڈیاں تڑواتا گیا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ایشلے لان میں میر کی فائٹ کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی اس کی تصویر تو وہ پہلے دیکھ چکی تھی اور اب اس کے حسن کی دیوانیں ہوئے بغیر رہ نہ سکی تھی میر انٹرس سے اندر آیا تو لانچ میں ایک سوفے پر سرمت بیٹھا نظر آیا جو ٹی وی پر چلتی ارتسام کی قتل کی خبر دیکھتا شراب پی رہا تھا اس بات سے بے خبر کہ ایک دردناک موت اس کے سر پر بھی پہنچ چکی ہے میر نے ایک پل رکھ کر اس سے وحشتناک آنکھوں سے دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا چیتے کی طرح آبے آواز چلتا سرمت کے قریب آنے لگا لانچ میں چاروں طرف لگے کیمرہ میں اس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا سرمند شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے ٹی وی سے نظریں ہٹھائی تو میر دکھائی دیا ڈر کے مارے اس سے اچھو لگیا وہ بے یکی نگاہوں سے میر کو دیکھنے لگا میر کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا اس کی آنکھوں میں سرد سیاہ تھی جس نے سرمت کو اندر تک جھلسا دیا تھا وہ بنا پلکیں چھپ کے اس سے نظریں جمائے آگے بڑھ رہا تھا سرمند شردید خوف کے عالم میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی میر تم یہاں کیسے آگے وہ حکلاتے ہوئے سوفی سے سرکتا مسلسل پیچھے ہٹ رہا تھا مگر میر کے چلنے میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا اس کے قریب آتے قدموں کی آواز سرمت کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی رکو تم کوئی ہے گارز ایشلے سرمند دھاڑ کر بولا لیکن کوئی اس کی مدد کے لئے نہیں پہنچا تھا وہ ایک خطرناک دہشتگر تھا لیکن اس وقت میر میر کے تیور اتنے سخت تھے کہ وہ بھی بری طرح ڈر چکا تھا شاید اسے یہ پتا تھا کہ وہ میر کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کی موت بہت جلد ہونے والی تھی سنو میر تم دھو رہو مجھ سے وہ ایک دم پھر سے ڈر کر بولا تو میر نے اس کی گردن کو جکڑ لیا سرمند کی آنکھیں پھٹ گئی وہ تڑپتے ہیں وہ خود کو چھوڑوانے لگا لیکن میر نے اسے دب چھوڑا جب وہ مرنے کے قریب پہنچ نہیں گیا تھا گردن ازاد ہونے پر وہ کامتے ہوئے کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگا میر نے دوبارہ اس کی گردن پکڑی اور پھر موت تک لے جا کر پھر سے چھوڑ دیا تیسری دفعہ اس نے پھر ایسا کیا اب سرمند نے ڈھال ہو کر غش کھانے لگا تھا میر نے چاکو نکال کر کھولا اور سرمند کے دائیں ہاتھ کندے پر رکھ کر کھینچتا ہوا سارا بازو چیر گیا سرمند ہوش میں آ کر چیخنے لگا میر پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ بس خاموشی سے کسی روبوٹ کی طرح اپنے کام میں مصروف تھا اس نے سرمند کے دوسرے بازو کی بھی جلد چیر دی پھر ایک آنکھ میں چاکو گھوسا کر اس کی ساری آنکھ بھی باہر نکال دی سرمند کی چیخوں سے درو دیوار لرز رہے تھے ہر طرف وحشت پھیل جکی تھی لیکن کوئی تھا جو اس منظر کو بڑی دلجسپی سے دیکھ رہا تھا سرمند کی دوسری آنکھ پھوڑنے کے بعد میر نے چاکو سرمند کے سینے میں اتار دیا سرمند کے مو سے خون کا ایک فوارہ نکلا خون کی کچھ چھینٹی میر کے چہرے پر پڑھتی اسے مزید خوفناک بنا گئی تھی سرمند ایک آخری ہچکی لیتا دردناک موت مر چکا تھا اس کی تڑپتی ہوئی لاش ٹھنڈی پڑھ گئی تھی لیکن میر نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا اور جنینی انداز میں بار بار اس کی سینے میں چاکو مارتا اور نکالتا وہ بالکل پانگل لگ رہا تھا اور یہ سب کچھ ساری دنیا انہیں بھی دیکھ لیا تھا یہی تو امریکی ایجنسی کا پلان تھا سرمند کو امریکہ کی نیشنلٹی حاصل تھی پہلے امریکہ نے سرمند کے حدو ارتسام کو مروایا اور پھر جب میر نے بدلہ لیا تو سب کسامنے امریکہ نے یہ ڈھنڈورہ پیٹا کہ ایک مسلمان نے ان کا بندہ مار دیا میر کے خلاف پاکستانی میڈیا پر پہلے ہی بری خبریں موجود تھی ان کے ثبوت کی طور پر پیش کر کے میر کو ٹیررس قرار دے دیا گیا امریکہ نے پاکستان سے نہ صرف میر کا مطالبہ کیا بلکہ میر کو گرفتار کرنے کے لیے انٹرپول پولیس بھی پاکستان روانہ کر دی جو کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان آنے والی تھی بہت سے ملک تھے جو پاکستان کے خلاف تھے اور اس خبر کو نشر کر رہے تھے پاکستانی میڈیا پر بھی اس خبر کو تمام نیوز چینلز نے کور کیا تھا سب ہی میر کو بھرا بلا کہنے لگے تھے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی کوئی اس کا دکھ نہیں جانتا تھا اور کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایلفا ٹائگر تھا جس نے پاکستان کے لیے دن رات ایک کیے تھے اور کئی دشمنوں کو شکست دے کر ہزاروں جانے بچائی تھی لوگوں کا تو کام تھا جو سنہ اس پر یقین کر کے ریمارکس دے دی لیکن یہ سیجویشن میر سے جڑے لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی عالم شاہ اور شہوی بھی وہ نیوز دیکھ چکے تھے اور سر پکڑ کر بیٹھ کے تھے ایجنسی میں حل چلمت چکی تھی ان سب کا ان کا سب سے آہم رکن جو مصیبت میں پڑھ چکا تھا ڈی جی صاحب نے فورا ہائی کمان کی میٹنگ بلائی اور میر کو بچارے کے لیے اس پر پلان سوچا جانے لگا میر نے ایجنسی کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور اب ایجنسی مشکل وقت میں اسے اکیرہ کیسے چھوڑ سکتی تھی بلکہ یہ انہیں میر کا نہیں اپنا مسئلہ لگ رہا تھا جبکہ میر جس کا یہ مسئلہ تھا وہ ہر بات سے بے خبر ایک لمبی سڑک پر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس کا چہرہ بلکل سفید تھا بلکل بے تاثر آنکھیں ویران تھیں اور اس کے لب خاموش تھے اس کی آنسو سوک چکے تھے دل کی دھڑکنیں بہت ہی مدھم جل رہی تھی اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا لیکن باپ کی موت کا دکھ پھر بھی کم نہیں ہوا تھا بے سکونی اس کے دل کو گہرے میں لی ہوئے تھی ڈیش بورٹ پر پڑا فون گھنٹے سے بج رہا تھا لیکن اسے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی یا شاید وہ بے حص ہو چکا تھا کئی لمحے وہ ایسے ہی کیفیت میں رہا اس کی بے حصی کا یہ عالم تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر اس نے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی اور جیسے ہی ان گاڑیوں کا ٹکراہ ہوا تو دوسرے بندے نے فوراں گاڑی ایک سائٹ پر کر لی جبکہ میر کی گاڑی مڑ کر سرنک کے کنارے ایک درخ سے جار ٹکراہی تھی اس کا سر سٹیرنگ سے جار ٹکرایا اس کے ماتے پر ایک درف بالوں کے قریب زخم لگ گیا اور خون کن پٹی سے بہتا ہوا گال تک پہنچ گیا دوسرے شخص گاڑی رو کر غصے سے بپھر کر میر کی گاڑی کے قریب آیا اندہ ہو کیا تم نظر نہیں آتا وہ آ کر غصے کے عالم میں بول رہا تھا کہ اس کی نظر میر کے چہرے پر پڑی اور اس کے اگلے لفظ مو میں ہی رہ گئے تھے اس کی زبان فوراں خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے سامنے میر تھا جس کی صفاقی تھی داستان پوری دنیا جان چکی تھی اس نے تو ابھی ابھی وہ نیوز دیکھی تھی اور بدکسمتی سے اتنی جلدی اس خطرناک انسان سے اس کا سامنا بھی ہو گیا تھا وہ کچھ پل تو خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا لیکن جب میر نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا تو وہ چیخت ممارتا وہاں سے بھاگ نکلا میر نے خالی خالی نگاہی آس پاس دھڑائی اسے فون کی گھنٹی سنائی دی تو نیچے گرے ہوئے فون کر اٹھا کر اس نے دیکھا شاہویر کی کال تھی اس نے بے دلی سے کال پک کی میر ایڈیٹ اکل سے بے دل انسان کیا تمہارے ہوش ٹھکانے پر ہے کی نہیں شاہویر فوراں شروع ہو چکا تھا کیا ہوا شاہویر ہاں کیا ہوا یہ بھی تم اب مجھ سے پوچھ رہے ہو شاہویر کو اس کی بات پر مزید غصہ چڑھا تو میر خاموش رہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے پاگل پن کی حد کروس کر دی سرمت کو جس طرح تم نے مارا وہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے یہ امریکہ کی جال تھی سب تمہاری ویڈیو بنائی گئے ہیں جو اس وقت امریکہ سمیت کئی دوسرے ملکوں میں دکھائی جاری ہے شاہویر نے تیز لہجے میں کہا اور یہ خبر سن کر میر کچھ پر خاموش رہا اسے پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت وہ جس درد میں تھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا یہ تو اچھا ہوا ویڈ کہ ساری دنیا میر کی دہشت کو جان گئی وہ عجیب سے لہجے میں بولا تو شاہویر نے کہا کیا بول رہا یار تم کیا یہ اچھا ہوا سب کچھ اچھا نہیں بلکہ بہت برا ہوا ہے بہت زیادہ برا تمہیں انٹرنیشنل ٹیررس قرار دیا گیا ہے اچھا مگر مجھے بروا نہیں ویڈ نہ ہی مجھے اپنے کیے پر پشتاوا ہے لیکن ہمیں تو پشتاوا ہو رہے نا سرمت کے پاس امریکن نیشنل ٹی تھی امریکہ نے تمہارا تمہاری حوالگی کا مطالبہ کر دیا ہے اور انٹرپول پولیس بھی بھیج دی ہے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے اچھا کب تک پہنچے کی وہ میر نے بڑے سکون سے پوچھا تو شاہویر گہری سانس بھر کر رہ گیا وہ آج رات تک کراچی پہنچ جائے گی ہوگی بابا کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا اثر کے بعد یار تم کیا کہہ رہے امیر کیا تمہیں ذرا سی بھی ٹنشن نہیں ہو رہی وہ تمہارے صالح نہیں جو تمہیں پروٹوکول لیں گے جانتے ہونا کہ کیا سلوک کریں گے تمہارے ساتھ ایجنسی تمہیں بالکل بھی ان کے حوالے نہیں کر گی تمہیں یا تو چھپنا ہوگا یا ایجنسی کو تم سے تعلق ظاہر کرنا پڑے گا نو شاہویر میں نہ تو چھپوں گا اور نہ ہی ایجنسی مجھ سے کوئی تعلق ظاہر کرے گی یہ میرا فیصلہ ہے بتا دینا سب کو وہ اٹل سے رہجے میں بولا کیا بکواس کرے تم یار ہماری جانے پہلے سولی پر لڑکی ہیں پلیز اب تو تھوڑا سا دماغ سے کام لو تم جانتے ہو کہ امریکہ سپر پاور ہے جس نے نرحہ چلاکی سے تمہیں اپنے جال میں پھسا لیا ہے اب بھاگنے کے لابا اور کوئی رستہ نہیں بچا شاہویر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون سے نکل کر میر کی پٹائی کر دے نہیں ویر رستہ تو میں نکال لوں گا لیکن بھاگو گا نہیں یہ امریکہ ابھی مجھے اچھی طرح جانتا نہیں انہوں نے مجھے یعنی میر کو ٹرپ کرنے کی کوشش کی اب میری بھی ان کی چال ان پر نہ الڈی تو میرا نام بھی میر نہیں وہ سرد اور خطرناک آواز میں بولا تو شاہویر نے پوچھا کیا مطلب کیا کروگے تم بعد میں بتاؤں گا سات بجے میٹنگ کا کہہ دو ایجنسی کو یہ کہہ کر وہ کال کٹ کر گیا اور شاہویر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا میر نے گہرے گہرے سانس لیا لیکن بے سکونی ختم نہیں ہوئی تھی اسے اس وقت روحاب کے کندے کی ضرور تھی جس پر وہ سر رکھ کر رو سکتا